Now we discuss the most important part of speech, work جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی تمام اشیاء جاندار ہوں یا بے جان دکھائی دیں یا نہ دیں نونز کہلاتی ہیں یہ تمام نونز ہر لمحہ یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کیفیت، حالت یعنی سٹیٹ میں ہوتے ہیں ان کے کام یعنی ایکشن یا کفیت یعنی سٹیٹ کو ظاہر کرنے والا لفظ ورب کہلاتا ہے یا یوں کہلیں کہ ورب وہ لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فکرے کا سبجیکٹ کیا ہے یا کیا کرتا ہے انگریزی میں ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے A word which denotes action or being our subject What a subject is or does examples دیکھئے He goes to college every day وہ روزانہ کالج جاتا ہے It usually rains in July July میں عموماً بارشیں ہوتی ہیں I helped him میں نے اس کی مدد کی She locked the door اس نے دروازہ کو تالہ لگا دیا ان فکرات میں goes, rains, helped or locked ایسے وربز ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں ایسے وربز جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں ایکشن وربز کہلاتے ہیں اب کچھ مزید فکرات دیکھئے She is a doctor I am a student You are intelligent Ali was absent yesterday The students were very happy In sentences میں Is, am, are, was, were وربز ہیں اور یہ وربز کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ in sentences کے سبجیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں یعنی ان کی کیفیت state ظاہر کر رہے ہیں لہٰذا ایسے وربز جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے کی بجائے کیفیت state ظاہر کریں state وربز کہلاتے ہیں کچھ state وربز نوٹ کیجئے Believe Belong Consist Contain Depend Deserve Exist Hate Love Know Like Mean Own Need Remember Resemble Seem Understand Action verbs کے باراکس state verbs سے ذہن میں کسی حرکت movement کا تصور نہیں ابرتا یہ یاد رکھیں کہ Is Am Are Was Were اور Been Verb Be کی ہی مختلف حالتیں ہیں یعنی Is Am Are Was Were اور Been کو مجموعی طور پر Be Be کہا جاتا ہے Been کسی فکرے میں اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ Has Have اور Had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ Is Am Are Was Were اور Been کو Been Works بھی کہتے ہیں اب ان فقرات کو دیکھئے Noshin has curly hair Noshin کے بال گھنگریالے ہیں I have a new car They had a lot of money ان کے پاس بہت سی دولت تھی ان فقرات میں Has Have اور Had verbs ہیں جو ملکیت یعنی possession ظاہر کرتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ verb کسی فکرے کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور کوئی بھی فکرہ verb کے بغیر مکمل نہیں ہوتا